بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام پرواز ٹیوی دیکھنے والوں کو اضمن نکوی کی طرف سے اسلام علیکم دوستو ہمیشہ کی طرح جو ہمارا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے اپنے دیکھنے والوں کے لیے اچھے اچھی ویڈیوز ہم لے کے آتے ہیں اچھے اچھے استاذہ سے ملاقات کر کے ان سے وہ سوالات کیے جاتے ہیں جو دیکھنے والوں کو جن سے فائدہ ہو سکے شوق میں بہتری آ سکے آج ہم اسی طرح ہی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں میرے دائیں سائیڈ پہ فرق بٹ صاحب ہیں میری بائن جائنم حرون بٹ صاحب ہیں بڑا اچھا شوق کرتے ہیں یہ بڑے اچھے ان کے پاس بریڈز ہیں تو آج میں نے ان سے تھوڑا وقت لیا اور میری کوشش ہے کہ آج ہم شاید اس طرح کی ڈیٹیل سے تو گفتگو نہ ہو سکے لیکن آج ہم جو پرندے دکھائیں گے وہ بڑے اچھے ہوں گے بڑے یعنی جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں یا جن کے نام لیا جاتے ہیں میری کوشش ہوگی کہ وہ پرندے جو ہم دکھائیں گے وہ پیورٹی میں کافی حد تک قریب ہوں گے ان چیزوں کے ان نسلوں کے اسلام علیکم جی حرون بے کیا حال آپ کا آج ہم اپنے دیکھنے والوں کو شالکورٹ کی بریڈ جو ہے وہ میں نے اب جیسے اپنے انٹرو میں بات کی ہے تو وہ ہم دکھانا چاہ رہے ہیں تو کون کون سی نسل ہم نے دیکھنے والوں کو دکھائیں گے اچھا پہلے آپ کی آسانی کے لیے کیا آپ اردو میں بات کرنا چاہیں گے یا پنجابی میں آسانی رہے گیا پنجابی پنجابی اچھے گل کر لیں اچھا حرون بھئی اکیڑا کے بوترے جڑا تڑے آتھے چاہے اے شاہ صاحب علی والا کے بوترے اچھا جی اچھا حرون بھئی تھوڑا جہاں ذرا گل کر دے جائیے شوق دن اللہ علی والے بڑے سارے لوگ اس گلد دعویٰ کر دے کہ جی ساڑے گل علی والے نے تو کسی اور کو علی والے اچھے نہیں اے ہی علی والے اچھے نے کچھ دسیاں جا سکتے ہیں اپنے ویکھانا لے انہوں کہ علی والے انہوں نے اصل جڑے دے انہوں نے کی پہچان ہے علی والے انہوں نے پہچان ہے شاہ جی ہے یہ کہ خاندھ پوڑا چٹاؤں دے نا ٹھیک ہے دو میں پوچھا ہلا ہر بندے کو اپنی اپنی قوالٹی دے جنہے رنگ بنا لے گے رنگ بنا لے گے صحیح ہے سارڈے کول بھی ہے جنہے کبوتر میں علی 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 اسی ہوں جنہے دکھا ہوں گے اے والے علی 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 اچھے نکوڑے بھی سفید بچے بھی اوڑ رہے ہیں آپ کی یہ سانی کارتوں کہ یہ سیالکوٹی بریڈ سے ہی علی والے بنے ہیں جی اور یہ سیالکوٹی ہی بریڈ سے علی والے سب کے پاس موجود ہیں ملکل صحیح جس جس نے ان کی شکلیں نظر سامنے لے لیے ہیں کہ یہ ان میں بھی سیالکوٹی پا رہی ہے صحیح ہے تو یہ سیالکوٹ کی بریڈ علی والے ہو جائیں کالے موحلے ہو جائیں یا بڑیرے ہو جائیں اچھا چلالے تھوڑا سا در آسان کرنے کے لیے جہاں سے علی والے شروع ہے جی جی وہ کیا رنگ تھا شاہ جی ان کے پاس جو علی ماش کی تھا اس کے پاس کوئی ایک پیر تو تھا نہیں صحیح ہے ٹھیک ہے سات اٹھ پیر تھے جب انہوں نے لیے ہیں ہاں صاحب نے ان سے تو وہ آٹھوں کے آٹھوں علی والے تھے صحیح ٹھیک ہے جونسرے بھی تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی کہ سیالکوٹ جتنی بریڈ سی پرانی انہوں کے پاس سات اٹھ جوڑے تھے وہ ہی تھے اچھا فرم بھئی یہ جو بات کی جاتی ہے کہ علی والے جو کبوتر ہیں یہ بھی بٹیرے ہی کبوتر ہیں اس میں صداقت ہے بلکہ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں جی جی علی والے میں سے بٹیرے آئے آگے ٹھیک ہے علی والے میں سے بٹیرے آئے ہیں چلیں یہ مارا کیمرہ قریب آئے تاکہ زیادہ دیکھنے والوں کو تاخیر بھی نہ لگے اس کا پرندے کا شوق کرواتے ہیں پھر حرون بھائی کی طرف جائیں گے دیکھیں جی دوستو یہ جو پرندہ ہم دکھا رہے ہیں جو فروغ بھائی کے ہاتھ میں ہیں یہ علی والا کبوتر ہے اس کا آپ مورا دیکھیں اچھا فروغ بھائی اس کا تھوڑا تھوڑا ذرا بتاتے جائیں رنگت کے لحاظ سے اس کی جو رنگت ہے اس میں کیا مماسلت کن چیزوں کو دیکھا جائے اگر گاڑا رنگ ہو تو اس میں کیا کیا چیزیں دیکھیں جائیں جی اس مانی کلر کی آنگوں صحیح ہے یہ جو شیڈز کی نظر آری یہ ایرالز میں آجا ہے گرین شیڈ آجیں گے یہ ایرالز میں آجائے گا اور اس کا یہ جو کمر ہے اس پر کس طرح کے کلرزات یہ کلرزات نہیں اس طرح کے ان کی خوبصورتی ہے اور دوم میں کیسا رنگ آجاتا ہے دوم میں صاف بھی آتی ہے پتر کالے بھی آجاتے ہیں پر جو ہے اس کا پر ان میں صاف بھی آجاتے ہیں شیڈ والے بھی نکلتے ہیں ساب نکلتے ہیں اچھا اکثر ایک بات کی جاتی ہے جیسے یہ والا کلر آرہا ہے یہ جو گریہ سا کہا یہ جاتا ہے یہ جو یعنی ایک میتھ بنی ہوئی ہے کہ جس میں یہ کلر آجائے گا اس میں یہ کلر جو ہوتا ہے یہ سیالکوٹی نشانی ہے پر کے یعنی سیالکوٹی کے پتروں میں یہ ملتا ہے یہ ملتا ہے یہ لازمی نکلتا ہے کیوںوں میں بھی نکل رہا ہے بٹیروں میں بھی نکل رہا ہے علی والوں میں بھی نکلتا ہے صحیح ہے سلیٹی اس قدرہ شوق کروائیں تھوڑا سا دکھائیں میں یہ دیکھیں جی دوستو پہلے ہم اس کی آنکھ سے شروع کرتے ہیں یہ حرون بھئی آپ شوق کروائیں گے آپ نہ جی دوستو یہ اس کا پر یہ اس کی ٹیل ہے جی یہ پنجھ دیکھ لیں جی حرون بھئی آپ دکھائیں اس کا شوق کروائیں اس طرف سے آ جائیں گے آپ خود شوق کروائیں دکھائیں اس کے بارے میں کچھ بتاتے بھی جائیں تھوڑا تھوڑا اپنے دیکھنے والوں کو یہ پہلے دکھا ہے وہ یہ دونوں ایک بریڈ ہے دونوں بھائیں صحیح ہے ان کا آپ نے کوئی ریزلٹ لگیا ہوگا ہے پرواز کے لحاظ سے اچھی پرواز ہے ان کی ٹھیک ہے یہ پیور میں ہی اڑ جاتے ہیں پیور میں بھی اڑتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کتنی کتنی پرواز لی ہوئی آپ نے ایک کے ساتھ آٹھ کھنٹے بچے اڑتے ہیں ٹھیک ہے اور جو پٹھی پٹھے بن جاتے ہیں اور تھوڑی زیادہ پرواز ہوتی ہے ان کی چلیں دکھائیں اندرہ اس کا تھوڑا کروائیں آپ اور لائیں کوئی پرندہ کیونکہ آج ہم نے پرندہ جو ہے نماز زیادہ دیا یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ جو ہے کبوتر ہے نا یہ بڑا اچھا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا کندہ دیکھیں بڑا اچھا کندہ ہے اس کا لگا ہوا ہے بغل بھی بڑی اچھی ہے یہ دیکھیں پوری اوپر چاڑ کے آ رہی ہے اسے اکثر دوست پسند کرتے ہیں اور سادزہ پسند کرتے ہیں یہ بھی اچھی ہے اس کی یہ اس کے پرندے ہیں اچھو ہے اچھوہ پھانا یہ بٹیرہ یہ بٹیرہ کبوتر ہے بٹیرہ ملکل سادفرہ وہی تھوڑا تھوڑا بتاتے جائیں اس کے بارے میں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑھ نہیں جو یہ کبوتر خود بتا رہا ہے دیکھیں دوستو بڑا بیلنس پار ہے ماشاءاللہ پر یہ پہلی کلی اکثر کہا جاتا ہے بڑی ہونی چاہیے وہ آپ دیکھنے کتنی بڑی آ رہی ہے ارون بھئی اس سال آپ نے یہاں سے کپڑ آیا کوئی کوئی ہے تیاری بیسے پچیس کی تیاری انشاءاللہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی جی ارون بھئی یہ کونسا پرندہ آپ کے پاس یہ چوانا رہا مالا بڑا نا رہی اس کے بھی بچوں کا بہت اچھا زلد ہے ہمانے پاس اس کے بھی بچے جو ہے نا اچھا اس کے بارے میں تھوڑا سا رہوڑ بھی بتائیں جی چوانا کا بڑا ذکر آتا ہے سیالکورت کے نام سے بڑی ایک یہ نسل معروف ہے لوگ سے پسند بھی بڑا کرتے ہیں جی باہر سے اکثر دوست جو ہیں وہ اس کی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں جی چوہے کو بھوتر چوہے کو بھوتر اس کے بھی تھوڑی سا روشنی ڈالے کہ اصل رنگ کونسا ہوتا ہے کیا یہی رنگ ہے اصل چوہے کو بھوتر کا اصل چوہے ہوگا یہی رنگ یہ بالکل اصل رنگ ہے پیوٹی میں ہے جس کسی بھائی کے پاس اس کلر میں پڑے ہوئے ہیں وہ سمجھے کہ میرے پاس اصل چوہے کو بھوتر ہے اصل چوہے یہی کلر ہے ٹھیک ہے جی یہ دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی کیونکہ آج بڑے خوبصورت اور بڑے خوبصیرت کبھوتر جانا ہوں ہم آپ کے دکھا رہے ہیں بڑے نام رکھنے والے کبھوتر اپنی کوالٹیز میں بھرپور کبھوتر ہیں یہ سارے بڑے ریزلٹ ہیں ان کے جو انہوں نے لیے انہیں دکھائیں ذرا میں بھی اس کا تھوڑا شوق کروں بھی اور کرواؤں بھی میں دکھاتا ہوں آپ لائے ہیں رون بھائی اور لے کے آج اپنے دیکھنے والوں کو برپور شوق کروانا ہوں آپ کے پاس جتنی نایاب چیزیں ہیں جو آج تک لوگوں نے نہیں دیکھتی وہ ہم دکھائیں گے دوستو یہ دیکھیں اس کا مورا اچھا اب یہ کوالٹی میں تھوڑی سی بتاتو چوہوں کی آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں یہ دیکھیں یہ مو کھول رہا ہے یہ چوہوں کی بڑی خاصیت ہے کہ چوہیں برداشت نہیں کرتے کہ انہیں کوئی نیا بندہ پکڑے ان کی وہ ہارڈ بیٹ تیز ہو جاتی ہے اور وہ انہیں ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ مرنے والے ہونے ہیں یہ بھی ایک چوہوں میں کوالٹی پائی جاتی ہے سکتا ہے اور ہے اگر خیاب جو چ Brook جو